پاکستانی سینہ نے سی ڈی ایس ب EVERYبین روات کی ہیلیکاپٹر درگٹنا میں موت کو لے کر ٹھیڈ کیا سی ڈی ایس بھی پ傳 روات کے علاوہ ہیلیکاپٹر میں ان کی پتنی سمیتہ کل 13 لوگوں کی موت ہو گئی تھی پاکستان سے بھی سی ڈی ایک بی پن روات کی موت کو لے کر پتکریایں آ رہی ہیں پاکستانی سینہ نے سی ڈی ایس بھی پن روات کی ہیلیکاپٹر درگٹنا میں ہوئی موت کو لے کر دخزاغر کیا تمیل لادو کے کنور میں وہ دوار کو ہوئے حادثے میں سی ڈی ایس راوت کی پتنی سمیت تیرہ لوگوں کی موت ہو گئی تھی اس خبر سے پردیس میں شوک کی لہر ہے پاکستان میں سی ڈی ایس بپن راوت اور اس درگھٹنا میں مارے گئے لوگوں کی موت پر اپنی سمیدنائیں ظاہر کر رہا ہے پاکستانی سینہ نے اپنے عدکاری ٹیوٹر اکاؤنٹ سے ٹیوٹ کیا بھارت میں ہوئے ہیلی کاپٹر درگھٹنا میں سی ڈی ایس جنرل بپن راوت اور ان کی پتنی انہی لوگوں کی درباگ پڑ موت پر اپنی سمیدنائیں ظاہر کرتے ہیں تمام پاکستانی بھی سی ڈی ایس بپن راوت کی موت کی خبر پر دکھ ظاہر کر رہے ہیں ایم نومان نام کی یوزر نے لکھا سی ڈی ایس بپن راوت کی موت کی خبر سن کر صدمے میں ہوں اس حاصلے میں مارے گئے لوگوں کی پرجنوں کی پرتی میری سمیدنائیں ہیں تمام لوگ پاکستانی سینا کی بھی تعریف کر رہے ہیں ابراہیم حنیف نام کی یوزر نے لکھا مانوتا سب سے پہلے آتی ہے اور پاکستانی آرمی نے پروفیشنلیزم دکھایا ہم نفرت میں یقین نہیں کرتے وہی منصور نام کے ایک یوزر نے لکھا یہ مانوتا کا سندیس ہے اگر ہمارا دشمن بھی تراستی میں مرتا ہے تو بھی یہ جان کا ہی نقصان ہے مانوتا کے عدار پر ہمیں اسے لے کر خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم اپنے پڑوسی دیش کے ساتھ دکھ کو ساجہ کرنا چاہیے سی ڈی ایس راوت نے پچھلے چار دشک میں دیش کے لیے کئی بڑے بڑے آپریشن میں اپنا یوگدان دیا انہوں نے پروتر میں آتنگواد کو کم کرنے میں ماتھ پڑ بھوم کا نبھائی جون 2015 میں مڑیپور میں آتنگی حملے میں 18 سینک شہید ہو گئے تھے اس کے بعد 21 پیرا کمانڈوں نے سیما پر جا کر میمار میں آتنگی سنگٹن NSCN کے کئی آتنگیوں کو ڈھیر کیا تھا تب 21 پیرا تھرڈ کراپس کے ادھینتا جس کے کمانڈر بیپن راوت ہی تھی اس کے علاوہ 29 دسمبر 2016 کو راوت کے نتوت میں بھارتی سینہ نے پیوکے میں سرجکل شٹرائک کر آتنگیوں کو ڈھیر کیا تھا بیرو ریپورٹ ABN سماچار